اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم cnts کے synthesis method کو پڑھیں گے اس سے پچھل لیکچر میں ہم نے carbon nanotubes اس کی types کو اور then we have discussed about the electrical and mechanical properties of cnts آج کی اس لیکچر میں ہم synthesis process کی types پڑھیں گے کون کون سے procedures ہیں جن سے ہم normally cnts بناتے ہیں اور ایک type coin depth دیکھیں گے کیا اس کے parameters ہیں cnts بنانے کے دو مہنلی طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ graphite کو as a precursor use کریں اور اس کی sublimation کریں sublimation کے دنجے میں جو vapor phase ہے اسے دوبارہ condense کر لیں یعنی de-sublimation کریں تو آپ کے پاس carbon nanotubes بن جائیں گی اب یہاں پر جو sublimation کے لیے heating source ہے اس source کی base پہ ہمارے پاس دو types ہیں ایک ہے arc discharge method اور دوسرا method ہے laser ablation ان دو method میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم heating source تبدیل کر رہے ہوتے ہیں دونوں processes میں اور جبکہ دوسری type میں جو کہ chemicalی مختلف ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ solid base پہ ہم ان دونوں میں differentiate کر سکتے ہیں کہ ہمارا precursor اس case میں ایک carbon containing compound ہوتا ہے چونکہ carbon سے ہی cnts بنتی ہیں تو ہمارے پاس ایک compound ہوتا ہے اور ہم اسے decompose کرتے ہیں by chemical way اور اس کے انتیجے میں ہمیں cnts مل جاتی ہیں اب آج کے اس lecture میں ہم صرف arc discharge method یہ والا جو ہے یہ ہماری discussion کا موضوع رہے گا کہ اس میں ہم کیسے بناتے ہیں cnts اچھا سب سے پہلے یہ اس کی آپ دیکھیں کہ یہ equipment کس type کا ہے ہمارے پاس اس میں دو elektrode ہوتے ہیں یہ ایک anode ہے نیچے والا اور اوپر والا یہ cathode ہے یہ ایک ویک چیمبر ہے جس کے اندر ویکیوم type یا inert environment ہوتا ہے ویکیوم ہوتا ہے اور اس میں جو heating source ہے وہ ان دو elektrode جو کہ دونوں graphite کے بنے ہوتے ہیں ان کے درمیان arc produce ہوتا ہے by applying high voltage اور اس voltage کی انتیجے میں یہاں پر plasma generate ہوتا ہے اور electric current اس circuit میں فوق ہوتا ہے اس کی details کیا ہیں آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ this method involved condensation of carbon atoms generated from evaporation of solid carbon sources of graphite ہمارے پاس یہ دونوں graphite کے sources ہیں یہ نیچے جو anode ہے یہ والا اس میں جب arc generate ہوتا ہے تو یہ evaporate ہوتا ہے اس کی sublimation ہوتی ہے اور یہ اوپر کی طرف یہاں پر چونکہ arc generate ہوتا ہے high temperature ہوتا ہے اور وہ temperature جو ہے 2500 سے لے کر 3500 degree Celsius ہوتا ہے تو اس electric arc کی وجہ سے یہ والا جو نیچے والا electrode ہے جو جسے ہم anode کہہ رہے ہیں یہ evaporate ہوتا ہے اور اسے ہم ادھر condense کر لیتے ہیں اوپر والا electrode میں اور وہ ہمیں carbon nanitudes مل جاتے ہیں اچھا نیکس ہم چلتے ہیں یہ صرف theoretical ہے اس میں اور کوئی بڑی science involved نہیں ہے that's why ہم اس کی صرف اسے thoroughly read کریں گے اور دیکھ لیں گے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی جو discussion کرنے کے والی ہوئی تو ہم اس سے بھی کر لیں گے it was a process that was originally used to produce یہ سب سے پہلے تو جو carbon c60 bucky balls type structures ہیں foreign structure جنہیں ہم کہتے ہیں ان کو بنانے کے لیے use ہوتا تھا لیکن اس کے بعد اس کو cnts کو بنانے کے لیے بھی use کیا جاتا ہے اور this is a most common اور easiest way ہے easy تو ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو electrode ہیں high potential ہم نے apply کیا plasma generate ہوا ایک electrode operate ہوا ہم نے اسے condense کر لیا اور ہمیں cnts مل گئے تو یہ پوری science ہے اس کے behind یہ سب سے پہلا method ہے جس کے ذریعے ہم cnts بناتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس electrode کی length یہاں پر کام ہوگی with time تو اس میں کوئی جو cnts ملیں گی کوئی بہت large amount اس کے نہیں ہوگی تو small quantities میں ہم cnts اس method کی طرح بناتے ہیں اور اس کا وہی ہے کہ after the trigging of arc between two electrodes the plasma is formed consisting of mixture of carbon vapors the rare inert gas یہ helium جو argon ہوتی ہیں and the vapor of catalyst تو ہم اس میں catalyst بھی use کرتے ہیں catalyst کیوں جو use کرتے ہیں اگلی slides میں بھی ہم اسے discuss کریں گے catalyst کے جو elements ہوتے ہیں وہ کدھر ہوتے ہیں اور ان کا purpose کیا ہوتا ہے the vaporization is the result of energy transfer from arc to the anode made of graphite dupe with catalyst اب یہ جو anode ہوتا ہے جو graphite anode ہوتا ہے اس کے اندر catalyst موجود ہوتے ہیں ڈوپ ہوتے ہیں اس graphite کے اندر اور انہیں کو ہم element کو as a catalyst use کرتے ہیں باہر سے یہ نہیں کوئی ہم catalyst entity enter نہیں کر رہے ہوتے اچھا next ہے cnts synthesis required three elements ایک تو ہمارے پاس carbon feed ہونی چاہیے ایک precursor ہونے چاہیے جس میں carbon ہو کیونکہ ہم نے cnts بنانی ہے اس کے بعد ہمارے پاس metal catalyst ہوتا ہے اور ایک heat source ہوتا ہے heat source جو ہمارے پاس یہاں پر arc ہے وہ ہے carbon feed ہمارے پاس یہاں grey fight ہے metal catalyst کیوں ہوتا ہے یہ بہت اہم element ہے یہ بنیادی طور پر جو ہمارے پاس cnts بنتی ہیں ان کی geometry کو define کرتا ہے کہ وہ single wall cnts ہوں گی multi wall cnts ہوں گی number one number two اس کی مدد سے ہمارے پاس جو وہاں پر cnts یا fluorine structure بنتے ہیں بنیادی طور پر cnts بھی fluorine type structure ہے halo structure ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا پتہ چلتا ہے کہ یہ c60 بنے گا یا c70 بنے گا یا carbon nanotube بنے گی تو یہ دونوں c60 c70 یا اس type کے اور structure یہ spherical ہیں جبکہ carbon nanotube جو ہیں cnts جو ہیں یہ cylindrical ہیں two graphite electrode place in inert helium atmosphere اب اس میں جو inert atmosphere ہوتا ہے helium کا helium کیوں جو یوز کرتے ہیں ایک تو یہ inert ہے دوسرا یہ ہے کہ چونکہ r کے نتیجے میں plasma نے generate ہونا ہے اور اسی plasma میں سے ہی electric current گزلتا ہے تب بھی وہ circuit complete ہوتا ہے تو یہ وہ plasma generation میں بھی اہم roll ادا کرتی گیا when dc current is passed anode is consumed a material form on cathode تو anode consume ہوتا ہے اور وہ desublimation at cathode ہوتی ہے اور وہاں پر ہمیں carbon nanotube مل جاتی ہیں for single wall cnts the mixed metal catalyst is inserted into anode اب جب single wall cnts بنانی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ metal catalyst define کرتے ہیں کہ کس type کا structure ہوگا تو اس میں ہم جو graphite anode ہوتا اس کے اندر ہی ہم catalyst رکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو finally product آئے وہ single wall cnts ہیں اور یہ جو metal mixed metal catalyst ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس pure iron catalyst ہوتا ہے hydrogen inert gas mixture ہوتا ہے یعنی ان دو gases کا mixture ہوتا ہے inert gas اور hydrogen کا اور pure iron catalyst ہوتا ہے جو کہ ہم اس tube کے اندر رکھتے ہیں graphite کے anode کے اندر the nanotubes were initially discovered using this technique it has been the most widely suited method for cnts یہ باتیں ہو چکی ہیں اس سے پہلے بھی next ہے ہمارے پاس gas ionize ہوتی ہے جہاں پر plasma generate ہوتا ہے یہ inert gas electrodes are made of conducting materials of course graphite کے ہیں in this method two highly purity graphite electrodes are cathode and anode are held at short distance apart under تو یہ وہی باتیں ہیں کہ دونوں highly pure ہوتے ہیں دونوں electrode graphite ہوتے ہیں اور یہ small distance پر رکھ کے high potential difference supply کرتے ہیں اور اس کے انتیجے میں ہمارے پاس circuit complete ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ مختلف parameters ہیں inert gas یا inert atmosphere جو ہوتا ہے inert gas is for cooling and concession of the sample اس کے دو purpose ہوتے ہیں ایک تو ہم نے cool بھی کرنا ہے cathode کی اوپر جا کے ڈی سبلیمیشن ہونی ہوتی ہے تو وہ جو gas کی وہ جو heat کی extraction ہے وہ یہ inert gas کرتی ہے سنگلی inert atmosphere provide کرتی ہے اور تیسرا plazma generation میں ہلف ہوتی ہے important parameter of gas میں pressure بہت اہم ہے اگر آپ high pressure use کریں گے تو آپ کے پاس carbon onions یا suit بنے گا اگر آپ pressure کو کم کرتے جائیں گے carbon 500 tar ہوگا carbon nano tubes بنے گی اگر آپ اس سے کم کریں گے floreans بنے گا اور اگر آپ اس سے اور کم pressure کریں گے تو یہ آپ کے پاس amorphous carbon بنے گی therefore یہ pressure کو vary کر کے آپ structure کی آپ change کر سکتے ہیں ایک type کے carbon structure سے دوسرے elotropic form میں جا سکتے ہیں and that's why pressure and type of inert gas determine the structure of carbon to be produced تو یہ determine کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح structures بنانا اگلے lecture میں ہم ایک new technique کے ساتھ حضر ہوتے ہیں اس وقت تک اللہ حافظ